اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا آج بلغام شہر میں ایمیس کی جانب سے اتجاج کیا گیا جسے لے کر کافی پولیس بندبست کیا گیا تھا جب سے کارپوریشن کے سامنے کنڑ پرچم لہرا گیا ہے تب سے مراتھی تنظیموں کی جانب سے کنڑ پرچم کو ہٹانے کی مہم چھیڑی گئی ہے اس سے پہلے بھی اتجاج مورچا کا اتمام کیا گیا پر ایمیس کی باتوں کو نظرانداز کی ہی کیا گیا ویسے حکومت کو اس پرچم کو ہٹانا بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے بلغام شہر اور اطراف میں مراتھی بولنے والوں کی کافی تعداد ہے ایسا دور بھی بلغام خانہ پور بیدر کاروار تک گزرا ہے کہ مراتھی نمائندے ہی جیت کر آیا کرتے تھے پر یہاں بھی مراتھی لیڈروں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے مراتھیوں کی تحریک کو کمزور کیا گیا یہ بات بھی اتنی حصہ ہے کہ آج جب شیو سینہ کی جانب سے کافی دلچسپی بلغام کے مراتھی بولنے والوں عوام کے بارے میں لیا جا رہا ہے تب کہاں تھے جب اس سے پہلے بھی شیو سینہ اختدار پذیر تھی خیر ایک بار پھر بلغام میں مراتھیوں نے اپنی تحریک کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جسے مہاراشت کے مختلف پارٹیوں کے لیڈران کی حمایت بھی حاصل ہے آج مہا مورچہ کا اعلان کیا گیا تھا مدیورتی مہاراشتی کی گرن سمیتی کے پرچم تلے مراتھی عوام کی تنظیموں کے نمائندے نظر آئے اور انہوں نے کننر پرچم ہٹانے کو لے کر اعتجاجی جلوس کا اعتمام کیا تھا سردار میدان کے پاس پولیس نے انہیں روکا اعتجاجی جلوس کی شروعات بغار وچ چورستے سے ہوئی اور حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے چننمہ سرکل کی طرف بڑھ رہے تھے آخر انہیں سردار گراؤنڈ کے پاس روکا گیا یہی پر کچھ دیر بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا کئی مراتھی قائدوں نے مراتھی عوام پر ظلم زیادتی کی داستان بیان کی اس دوران ایک آرہم واردات پیش آئی کچھ مراتھی خواتینوں نے بھگوا پرچم لہرانی کی کوشش کی کارپوریشن کی طرف وہ پرچم لے کر جا رہے تھے انہیں پولیس نے گرفتار کیا سرسوتی پارٹیل اور مادوری جادوں نے اتحاد نیوز کو بات کرتے ہوئے کہا کہ آج مہلہ دیوس یعنی یہوں میں خواتین ہیں اور مہلہ دیوس کے موقع پر عورتوں کی مہلاؤں کی عزت کرنے کی بات گئی جاتی ہے پر بیلغام میں آج مراتھی پرچم لہرانے کے لیے گئی مہلاؤں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا مطلب کس طرح مہلاؤں کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے آخر کار پولیس نے تمام بھگوا پرچم لے کر جمع ہوئے مراتھی کارکنان کو زبرن جگہ کو خالی کرنے کو کہا اور انہیں آگے چند نمہ سرکل کی بجا ہے واپر جانے کو کہا حل کا لاتی چارج بھی کرنے کی بات کہی گئی جس سے کچھ ہی دیر میں حالات کابو میں آئے نوجوان قائد شبہ مشڑکے نے کہا کہ جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے ہمیں اے تجاج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا پر یہاں آواز خاموش نہیں ہونے والی لہٰذا جب تک پرچم نہیں ہٹائیں گے اور گرفتار خواتین کو ریہا نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے حاصل اطلاع کی مطابق کچھ دیر بعد گرفتار کیے ہوئے تمام خواتین کو ریہا کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر سی ریپورٹ آج مہمورچہ کے وقت کیا ہوا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحابی میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے جب سے ایک کارپوریشن کے سامنے کنڑ پرچم کو لہرائی گیا ہے کچھ کنڑ تنظیموں کی جانب سے تب سے بلغام شہر میں کسی طرح سے وہ تشدد کا ماہل بنتے ہو دیکھا جا رہا ہے لہٰذا آج پھر ایک بار مہاراج ٹیکی کرن سبیتی اور مہاراکی تنظیموں کی جانب سے کنڑ پرچم ہٹائنے کو لے کر ایک مہمورچہ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں سینکڑوں کی تائدات میں نوجوان بھی جمع ہے اور کئی سارے مراتھی قائد اس میں جمع ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک اس پرچم کو ہٹایا نہیں جائے گا مہاراش ٹیکی کرن سبیتی یعنی کہ مراتھی پرچم بھی جو ہے اس کے باجوں میں لگایا جائے گا اور اسی بات کو لے کر آج پھر یہ تمام لوگ یہاں پر پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کسیر تائدات میں وہ لوگ جمع ہیں سردار رہی سکول گراؤن کے سامنے اور وہاں پر کئی سارے مراتھی قائدوں کے بیانات میں ہیں اور اس میں خاص طور سے ایک توجہ دینے کے توجہ کے قابل ایک چیز یہ ہے کہ اس میں شوسینہ بھی بڑے ہی سرگرم ہوتی نظر آئی ہے آئندہ کے آنے والے انتخابات کے مدنظر شوسینہ نے بھی اس میں اپنا قدم رکھا ہے لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ آج کا جو احتجاج ہے جو جلوس ہے جس طرح سے انہوں نے آج ایک آواز بلند کی ہوئی ہے کہ وہ کنر پر چم جب تک ہٹایاں نہیں جائے گا وہ احتجاج کرتے رہیں گے لہٰذا اس پر حکومت کیا توجہ دیتی ہے اور اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے اس پر تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ سو سرسوٹ تھی پاٹیل بولتی ہے آج خرطر پولیس پرشا سنانا جو رہا مراتی باندھوا وانچہ وار ہندو سماجہ وار امچہ وار جب بندن خاتلے لائے چوکی چا بندن آئے تر کا چوکی چا منتی میں آج مہانگر پالی کے وار ورشانو ورشا چالت اس لیلی پرمپرہ بھگوے جنڈے چی ہوتی پن آج بھگوے جنڈا نائی ہے بھارت دیشا چا جنڈا نائی ہے تر تیتا فقط آنی فقط لال آنی پیوڑا جنڈا پڑکوی نیت آلے لائے یہ چوکی چا ہے مراتی جنتا ہندو جنتا تاپن اٹھ لے لیا ہے کہ بھگوے جنڈا کھا نائی ہے پرتیک مندیر آور بھگوے جنڈا پائی جے چھترپتی شیواجی مہاراج نسٹے تر ہی ہندو توا تھی سنگٹنا کدھی ہی ٹکلی نسٹی ہا سٹی ہا بھگوے جنڈا کھوپ مہتوا چا نگریے چا ہے منون آمی جو پریند مہانگر پالی کے ور بھگوے جنڈا پڑکوات نائی تو پریند ہی ہندو جنتا مراتی بھاشک دپ بسنار نائی آنی ہی رستیاور چی لڑائی ہے ہی رستیاور چی لڑائی ہے رستیاور چی لڑائی ہے آشی ماجی جائن 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 کھوشنا ہے آج مراتی تنظیموں کی جانیب سے اعتجاج کا اعلان کیا گیا تا لہٰذا پولیس کے جانیب سے اسے روک دیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہے مہارشت کی کرن سمیتی کے نوجوان قائد شبم شڑکے صاحب جس طرح سے آج واردات پیش آئی اس پر آپ کیا اپنے خیالات کیزار کریں یہ ایک تو لوکشاہی کا جو سمویدہ نے اس کا خون ہے آج محلہ دن پر ہماری محلاؤں کو گرفتر کیا گیا ہے ان کو جب تک نہیں چھوڑتے ہم یہاں سے گھر نہیں جا سکتے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ہرے کارے کرتا جب تک صحیح سلامت گھر نہیں پہنچتا تب تک ہم جو پرتینیدی ہیں وہ ان کو چھوڑائی بینا گھر نہیں جائیں گے سر آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا کیونکہ یہاں تو روکا گیا آپ کو پرچم بھی وہی پر ہے اور آپ نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ اس کے قریب میں جو ہے بھوہ پرچم لہرائیں گے لیکن وہ نہیں ہو سکا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے لہٰذا آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا ہر اندولن یشیسوی نہیں ہوتا مگر آج تک مہارشت ایکی کرن سمیتی نے جو اندولن دیا ہے وہ اپنے مقام تک پہنچا کے ہی ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھگو پرچم ضرور لہرائے گا یا تو وہ ریڈی ایلو فلیک وہاں سے نکلے گا دو ہی چیزیں ہو سکتے ہیں اور وہی ہوں گی بہت بہت شکریہ یہ تھے شیبان شڑکے صاحب انہوں نے بے باک الفاظوں میں یہ اشارہ دیا کہ جو پرچم وہاں پر لگایا گیا ہے اسے نکالنا پڑے گا یا تو پھر اس جگہ پر اس کے قریب میں بھگو پرچم لہرائے جائے گا اور یہ ان کا وعدہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اور انتظامیاں ان پر کیا کاروائی کرتی ہے یا اس پرچم کو ہٹاتی ہے اتحاد نہیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ